یہاں نہیں میں انہیں تو چوراسی کے جو باقیان جب شروع ہوئے زیا کے اس آرڈیننس کے بعد تو وہ فرمائی کہ پہلا کیس آپ کے پاس کون سا آیا تھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے چوراسی میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جنرل زیاو الحق نے جو آرڈیننس نائنٹین ایٹی فور آرڈیننس ٹوئنٹی آف نائنٹین ایٹی فور نافذ کیا یہ ایک تمسخر تھا قانون کے ساتھ جب ملک میں کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو ملک کے اور عوام کے قوم کے مفاد میں قانون بنایا جاتا ہے ان کی بلائی کے لیے اور کسی ایک فرد یا کسی ایک کمیونٹی کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جاتا ہے وہ قانون کی کیفیت ہی ہوتی کہ ہر ایک کے لیے اس پر برابر کا ہوتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے لیکن یہ بڑا مبہم قانون بنایا گیا وہی چیز کسی دوسرے پر منتبق نہیں ہوگی چنانچہ نائنٹین ایٹی فور کے آرڈینس کی وجہ سے جماعت احمدیہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا انیس سے چھوہتر میں جب آئین میں ترمیم کی گئی تھی ظلفقار علی بھٹو نے کی تھی سیکنڈ ترمیم کے نام سے اسے کہتے ہیں تو اس میں صرف نون مسلم کی دیفنیشن دی گئی تھی اس میں کوئی پینل اوفیس نہیں تھا اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنا لیکن نائنٹین ایٹی فور کے آرڈینس میں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی احمدی اپنے حرکت و سکون سے اپنے عمل سے کسی چیز سے اپنے آپ کو مسلمان پوز کرتا ہے تو اس کو تین سال کی سزا ہوگی آپ پوزیس ٹو بھی مسلم کے کوئی دیفنیشن نہیں تھی یعنی اگر ایک مسلمان ایک احمدی سر کے اوپر ٹوپی رکھتا ہے اور ایک ملہ یہ کھڑے ہوگا کہا کہ صاحب یہ تو مسلمان رکھتے ہیں تو اس کو سزا ہو جائے گی پوزیس ٹو بھی مسلم کے کوئی دیفنیشن نہیں اس کا نام نام رکھا ہوئے اگر ایسا مسلم نام جیسے مسلم نام ہے میرا نام ہے سید علی احمد تاریب تو یہ مسلم اگر ایک کھڑا ہوگا ملہ یہ جا کے ایک اور ہمارے حکمرانوں نے قانون کو کیسے استعمال کیا اپنے مفاد کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک قانون ہے تو اس قانون کے اطلاق ہر فرد پر ہر شخص پر ایک یقصہ ہونا چاہیے مگر یہاں ایسا نہیں ہے پہلے میں آپ کو آرڈینس نائنٹین ایٹی فور پڑھ کے سنا ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کو کس طریقے سے مرچیویس لی احمدیوں پر اس پر منطبق کیا گیا دو تین سیکشن ان اس نے اس میں شامل کی اور پاکستان پینل کورڈ میں ٹو نائنٹی ایٹ سی ٹو نائنٹی ایٹ بھی اور بعد میں ٹو نائنٹی فائی سی میں بھی امینڈمنٹ کر دی گی ٹو نائنٹی ایٹ سی میں یہ کہا گیا پرسن آف قادیانی گروپ ایکسٹرا کالنگ ہمسیلف ای مسلم اور پریچنگ اور پروپیگیٹنگ اس فیت اینی پرسن آف خانی ن ، were دی جهوری گروپ اے ماری گروپ امدی حمدی وای نیست میں habیم سکر فالما من ultrodہ written or spoken or by visible representation or in any manner whatsoever outrages the religious feelings of muslim shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to find اب اتنا ambigous law ہے کہ poses کی definition نہیں ہے کال اپنے آپ کو مسلمان کرے اس کو ساتھ جائے گی اچھا دوسری چیز ہے کہ ہما یہ یہ قانون آئین پاکستان کے آرٹیکل ٹونڈی کے خلاف رسی ہے اس لئے کہ آرٹیکل ٹونڈی آف آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ایوری سیٹیزن شل ہیو رائیٹ ٹو پروفیس پریکٹیس اینڈ پرو پروپیگیٹ ہیز ریلیجن اب ہیز ریلیجن کا مطلب بھی وہ خود بتائے گا میرے میرا ریلیجن کیا ہے میرے پر کوئی ریلیجن تھسٹ نہیں کیا جائے گا مگر یہ قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم کہیں گے کہ تیرا ریلیجن کیا ہے تو یہ اپنا آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا تو اپنا آپ کو اسلام اپنا ریلیجن بھی کہہ سکتا اس قانون یہ ٹوٹل وائلیشن ہے اس آئین کی آئین پاکستان کی جس میں ہمیں پروپیگیشن کا بھی اختیار ہے پریکٹیس کا بھی اختیار ہے اور عمل کرنے کا بھی اختیار ہے پروفیس کرنے کا بھی اختیار ہے اس کی وائلیشن ہوتی ہے دوسری بڑے افسوس ہے کہ انٹرپیٹیشن کا اختیار تشریح و توضیح کا اختیار قانون کی عدالتوں کا قام ہے لیکن بدنصیبی ہے ہمارے اس قوم کی کہ یہاں تشریع و توضیح کا اختیار کس کو دے دیا گیا ایک ملہ کو ایک مسجد کے ملہ کو اور ایک محرر کو جو انپڑا جائل ہوتا ہے پولیس میں پولیس میں اگر ایک ملہ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ یہ احمدی ہے اور اس نے ایک کارڈ شائع کیا ہے عقیقہ مسنون نا لکھا ہے لہذا یہ 298c کی خلاف عرضی ہے تو وہ عرسٹ ہو جائے گا یہی نہیں ایسے بھی کیس ہوئے ہیں کہ اگر ایک احمدی نے درود شریف پڑھا ہے یہ الفاظ لکھا ہے کہ درود شریف پڑھ رہا ہے تو اس کے پر کیس ریزٹر ہو گیا کہ یہ درود ابراہیمی کی پڑھ رہا ہے ایف ایر میں درود ابراہیمی کا لفظ ہے اور پھر وہ تو چرو پڑھ رہا تھا کہ یہ دو افراد بیٹھے سن رہے تھے یہ سن کیوں رہے تھے ان کے اوپر انہوں نے کہا جی 295c کا کیس ہونا چاہیے انہیں ڈیٹھ پنشمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ درود ابراہیمی پڑھ رہے تھے اور یہ سن رہے تھے تو تشریف اور توضیح کے اختیار کس کو دیا گیا ایک ملہ کو ایک محرر کو پولیس مین کو چنانچہ یہی وجہ تھی کہ چوراسی میں سب سے پہلے ہمارے سندھ کے لیاسے کنری کے علاقے میں ہمارا کوئی احمدی کلمہ طیبہ کا اس نے اگر سٹیکر لگایا ہوا ہے اور وہ کہیں باہر ہے بروش کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں یہ اچھی چیز ہے اب اللہ علیہ اللہ محمد رسولہ لکھا ہے تو ملہ نے شور مچا دیا پولیس اس کو ارسٹ کر لیا چنانچہ کنری اور عمر کوڑ کے علاقے میں کئی سو کیس ہوئے ہر روز جس احمدی نوجوان کو دیکھتے تھے دو چار دو چار چھے احمدی نوجوان عرسٹ ہو جاتے ہیں پتارک صاحب بہت شدید مارتے تھے کنری کا یہ ہے کہ کنری میں چوہتر کے بعد شروع ہو گیا تھا چوہتر میں پہلا واقعہ یہ ہوا اس میں مختصر میں آپ کو بتا دوں آپ کے مستاظر ہو جائے گا سیونٹی فور میں وہاں پر اکتوبر کا مہینہ تھا ایک شغلن لوگوں نے دو چار لوگیں کٹھے ہوئے اور وہاں ڈاکٹر رشید صاحب تھے جو ہماری جننگ فیکٹری تھی بالکل ٹھیک ہے اور حضر خلیفت المصیر رابے اس کو اس وقت سبوائیس کرتے تھے تو وہ ان کے گھر کے باہر ایک خاکروب وہی حلال خور جھاڑو دے رہا تھا تو اس نے جو پلینٹ تھا میرے خیال ہے کہ اس نے ایک کاغذ اٹھایا کورے میں سے اور شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ انہوں نے قرآن کو آگ لگا دیئے حالانکہ وہ نعوذ باللہ من ظالک نعوذ باللہ من ظالک حالانکہ وہ مصباح یا تشیز کا کوئی ایک صفحہ تھا ٹائٹل کا پھٹا وہ اس میں کچھ نہیں تھا خیر وہ لے کے اس کو چلے بازار کی طرف اور اس میں میرے کچھ ظاہرے کے جاننے والے کلاس فلوز یہ سب جو ظاہرے غیر جماعت تھے مگر انہوں نے سارا مو بھی کٹھا کیا اور اس گھر پہ آئے آ کے اٹیک کیا اٹیک کرنے کے بعد اس گھر کے باہر ایک چونکہ کنڈری ایک قصبے کی طرح کی شکل ہے تو باہر ایک باڑا تھا جس میں ان کے مویشی تھے اور اس طرف وہ پریکٹس کرتے تھے لمبا ایک مستدیل گھر تھا پیچھے سے یہ لوگ آئے باڑے کو آگ لگائی اور ان کا ایک ملازمتہ حمید جو ناصر آباد کرینے والا تھا اور وہ وہاں پہ اس نے آ کے گارڈ کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں پسٹول بھی تھا اس سے وہ پسٹول چینہ گیا اس نے مارا نہیں اسی پسٹول سے اس کو گولی مار دی وہ شہید ہوا یہ پہلی وہاں پہ کنڈری اشادت تھی اور پورے گھروں کو سترہ دکانوں کو آگ لگا دی ہر گھر پہ تمام گھروں پہ وہ لوگ ماب ہوئی وہاں سے کنڈری کے اندر وہ جس کو سیکنڈ روہ بھی کہنا شروع ہوئے لوگ وہاں سے یہ ٹسل شروع ہوئی جس تک آپ آئے لہٰذا جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ جو بیج لگاتے تھے ہمارے نوجوان ظاہر ہے کہ بڑے جوشیلے تھے ان کو پولیش اتنا مارتی تھی سرک پہ کہ ان کے میرے رشتدار اور بھائی شامل تھے یہ درست ہے جو ویسے تو مقدمات تو حضرت مسلمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بننا شروع ہوئے اور چوہتر کے بعد جب آئین میں ترمیم ہوئی تو مقدمات بننے شروع ہوئے لیکن جب یہ قانون کے وہ تو آئین کے اندر صرف ڈیفنیشن رکھی گئی تھی نان مسلم کی لیکن جب قانون کے اندر باقید ایک پرویجن دے دیا گیا 295c کا 298b کا کہ ازان نہیں ہے احمدی کہہ سکتا 298c کا کہ وہ اپنا آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا اب یہ دیکھیں قانون کے ساتھ کتنا بڑا تمسخر ہے کہ ازان کے الفاظ کی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہے اگر ایک احمدی یہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کسی ڈیزرٹ میں جا کے یا سمندر میں جا کے کہتا ہے ازان دے دیتا ہے اور کراچی واپس آتا ہے یہ پنجاب کے کسی شہر میں واپس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے ملاہ کو کہ میں سمندر میں ازان دے کر آیا ہے تو پرچا کٹا دی گا کس نے ازان دی ہاں اگر ایک احمدی کہتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو ایف ای ای ایор کر جائے گی لیکن اگر ایک ہندو 그대로 کڑا ہو کے پاکستان کا ہندو کھڑا ہو کے یا غیر مسلم کھڑا ہو کے یا ایک ایسائی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اللہ بڑا نہیں ہے ٹریلیڈی کی بات کرتا ہے بب کی بات کرتا تو کوئی افائیار نہیں کرتا مزے کی بات اس میں آپ کو ایک رہ گئی وہ جو موب تھا اس میں ایک ہندو شامل تھا اور وہ آگے آگے نالے لگا رہا تھا اور تمام گھروں کے اوپر وہ پیٹرول پھینک رہا تھا مٹی کا تیل چھڑک رہا تھا وہ خدا کا کرنا کیا ہوا دس سال کے بعد سارا پیسہ ویسا لے کے لوٹ لٹ کے وہ انڈیا مائیگریٹ ہو گیا وہ وہ لوگ تھے جو آپ یہ دیکھئے کہ وہ جو جہاد کر رہے تھے وہ ہندووں کے ساتھ مل کے امدیوں کے خلاف کر رہے تھ کنری میں عمر کوٹ میں جب میں کیس چلائے تو وہاں جب ہمارے بہت سارے لوگ نوجوان گرفتار ہو گئے تو مجھے امیر صاحب مرہوم احمد مختار صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے انہوں نے فرمایا کہ میں جاؤں کنری میں جا کے ان کے زمانتوں کی کوشش کروں ان کے مقدمات کی پیروی کروں تو میں اس عمر کوٹ اور کنری کے علاقے میں پہنچا وہاں بے تہاشا گرمی تھی اپریل کا مہینہ تھا اور بے تہاشا گرمی اور گرد اتنی تھی کہ میرا جو کالا کوٹ تھا وہ بلکل گر سے بھر جاتا تھا میں امیر صاحب کو حکم تھا کہ میں وہاں اس علاقے میں میرو خاص ڈسٹک میں نہیں ٹھہروں گا ہر روز رات کو ایک اور ظلے میں آ کے وہاں قیام کیا کروں گا وہاں ایک ہوتل میں قیام کروں گا ہر روز صبح جائے کروں گا وہاں اور جا کے وہاں کیس چلا کے پھر واپس رات کو آ جائے کروں گا کیونکہ وہاں کا ڈپٹی کمیشنر اور وہاں کی انتظامیاں اور وہاں کی پولیس اتھارٹی وہ لگتا تھا کہ ملاؤں کے ساتھ مل کے ہمارے نوجوانوں کے خلاف ہمارے لوگوں کے خلاف قدمی دلچ کرنے کے لیے ایک ایکٹیو ہو چکے تمہارے سینکڑوں احمدی وہاں نوجوان گرفتار ہوئے ایک وقت ہی آ گیا کہ جب سینکڑوں فی آرے کر گئی تو تنگ آ گئی انہوں نے اریسٹ کرنا تھوڑے دن بٹھانا اور چھوڑ دینا یہی نہیں ہوا ہمارے جو تیرہ احمدی تھے ان کو ایم پیو کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے تحت ڈیٹین بھی کر دیا گیا چنانچہ میں یہاں سے وہاں جا کے ہر کیس چلاتا تھا میں نے امیر صاحب مرہوم سے کہا کہ گھرد سے میرے کوٹس بلکل گھرد آلود ہو جاتا اور شدید کرنی ہے انہوں نے کمال شفقت سے فوری طور پر ایک اس زمانے کرا پاکستان میں پیجاروں نام کی گاڑی نہیں تھی پہلی شپمنٹ میں جو گاڑی آئی وہ گاڑی بھیجوائی کہ یہ گاڑی ہے یہ چابی ہے مجھے یہ خود نہیں معلوم تھا کہ اس میں ڈیزل ڈالتے ہیں یا پیٹرال ڈالتے ہیں وہ اس کے اس کا ٹ گاڑی لے کر میں وہاں استعمال کرتا تھا واپس آ کے حوالی کر دی اور کیسز وغیرہ چلاتا تھا وہاں پر چند ایک عجیب واقعات ہوئے ایک واقعات ہوئے جیسے انہوں نے بتایا کہ چائے پینے کے لیے میں شدید گرمی تھی لیکن چائے کی خواہش ہوتی ہے وکیل کو ایک ہندو کے ہوتل پر چلا گیا سامنے سامنی تھا کوٹ کے سامنے آرگومنٹس کرنے کے بعد تو ملاؤں کا جلوس آ گیا اور اس ہندو کی کپ وپ جس میں میں نے چائے پی تھی سب توڑ دی اور کہا یہ غی نہیں دینی میں نے ہندو کا کہہ رہا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے تم نے اس کو چائے نہیں دینی اس کو کھانا نہیں دینا تو وہاں ایک ناتقہ سربے گریبہ ہے اس سے کیا کہی ہے حیرہ ہوں دل کو روں کے پیٹوں جگر کو میں آج میرے خیال ہے کہ آج کا پہلا حصہ ہم یہاں ختم کرتے ہیں واقعات کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم انشاءاللہ یہ کافی نشستوں میں واقعات مکمل ہوں گے انشاءاللہ اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ احمدیت زندہ باد موسیقی